ملٹنٹو کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکٹر آر پانچ مزدور چاند بھیک ہو گئے ذرائی نے بتایا ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ زخمی کی حالت تشویشناک ہے وزیرالہ عمر عبداللہ نے گیر مقامی مزدوروں پر اس حملے کو بزدلانا اور ظالمانہ قرار دیا انہوں نے پیغام میں کہا کہ بلگیر حملے میں ہلاکتوں کی تعداد حتمی نہیں ہے کیونکہ واقعی مزدور ابھی بھی سکتی ہے جو مقامی اور گیر مقامی دونوں ہے دعا ہے کہ زخمی مکمل صحت وازیاب ہو کیونکہ زیادہ زخمیوں کو سری نگر سکمز منتقل کیا جا رہا ہے مشتبہ ملٹنٹو نے گونڈ علاقے میں زیر اتامی ٹنل پر کام کرنے والی ایک انلیجی کمپنی کے مزدوروں کے کیمپ پر فائرنگ کی ہے پولیس اور فوڈی علاقے کو گہرے میں لے کر حملہوں کی تلاش شروع کر دی ہے جمو کشمیر پولیس کے ایکس ہینڈل پر ایک کوسٹ میں کہا گیا گونڈگیر گاندرپل میں دہشت کرتی کا واقعہ پیش جایا سیکیورٹی فورس نے علاقے کو گہرے میں لے لیا ہے مزید تفصیلات جلد ہی جائیں گی مرکزی وزیر نیتن گٹکری نے اس خوفناک دہشت کرت حملے کی شدید مزمت کی اپنے پیغام میں وزیر نے کہا محصوم مزدور ایک اہم بلیادی دہجے کی منصوب پر کام کر رہے تھے گٹکری نے اپنے پیغام میں لکھا میں گونڈگیر سو نمر جمع کشمیر میں ایک اہم بنیادی دہجے کی منصوب پر کام کرنے والے محصوم مزدوروں پر کونے والے خوفناک دہشت کرد حملے کی شدید مزمت کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا میں شہید مزدور کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی اہل خانہ کے ساتھ اس مشکل وقت میں دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں میرے دعائیں زخموں کے ساتھ ہیں ادھر حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پوری علاقے کو محاصل ملے لیا ہے اور بڑے بیمانے پر تراشی اور اپنیشن شروع کر دیا ہے سیکیورٹی فورسز کی اضافی کبھی بھی جائے واقع پر پہنچا ہیتا ہے حکام واقع سے متعلق مقامی لوگوں اور این شہرین سے پوچھتا ہیتا ہے پیرو ریپوو پیری علاقے مجھے ناڈی مکروں مجھے ناڈی مکروں ہمارے ساتھ ہو گیا کرو ہم کو مجھنو رہے ہیں کوئی بار نہیں ہم لوگ مگر ہم نے بہت اتر میں ناڈی مہنے پوپری میں اپنی جند جان لگا کے کام کیا اور لاحج میں ہم کو کیا ملے ہمارا باہی کھولیا ہم نے اتنا سیو برک کیا مگر اس میں ہماری کوئی سیفٹی نہیں کوئی پلس ملابی نہیں وہاں پہنچا کوئی آرمی والا نہیں پہنچا کوئی نہیں پہنچا وہاں پہ فارنگ کی واج آ رہی تھی اور سب بندے اپنی دیاستید میں تھے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ بھی باد میں وہاں پہ چلا کہ یہاں پہ بندے بندوں کو گولی لگ گیا اور بندے مر گئے اور اپنی اپنی جان بچاؤ جان جان چھپ سکتے وہاں پہ اپنی جان بچاؤ پھر ہم نے سب اپنی اپنی سیڈو میں ہوگیا پھر ہم تھے تھوڑے دیر کے بعد وہاں سے نکلے تو پھر جو بندے ہمارے کو گھائل تھے ان کو ہم نے اٹھایا اور یہاں کنگن ہسپیٹل میں ہم کو لے کر آئے کنگن ہسپیٹل میں ان کو فرسٹ دے کر ان کو اپنا سورہ ہسپیٹل میں ان کو بھیج دیا دو بندوں کی وہاں پہ ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی برکر میں اس کے بار اور جو ہمارے پاس تین بندوں کو ہم انجڈ کو یہاں پہ لے کر آئے گئے ابھی باقی وہاں کے پوزیشن وہ پولیسی ہی بتا سکتی ہم نے تو یہ سوچا کہ شاہد یہاں پہ گاؤں میں شادی ہو رہی ہے وہ پٹاکے چلا رہے ہیں تو جب وہاں پہ اوپر سے حل آیا برکروں کا حل آیا کہ یہاں پہ فائرنگ ہوگی فائرنگ ہوگی تب ہمیں معلوم پڑا کہ یہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ایسا پہلے کبھی بھی یہاں پہ نہیں دکھا رہی ہے یہاں پہ لوکل بھی سپورٹ کیا ہمارے ساتھ جتنے لوکل رہتے ہیں اور جو باہر کے ہم نے سب نے ایک پریوار بن کے سب کا ہیلپ کی وہاں پہ وہاں پہ کوئی لوکل کا مسئلہ نہیں تھا کوئی باہر کا مسئلہ نہیں تھا جس کے پاس جو بھی ہے اس نے اس بندے کی ہیلپ کی ہے مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں